ریٹو گریشن آف مرکری اگر ہو جائے تو اس کی فیورز ملنا بند ہو گئی جس طرح سورج گروب ہو گیا جس طرح چاند ڈوب جائے یا گروب ہو جائے مینٹل پریزنس غیر معمولی پاورفل رسکی کانفیڈنٹ ڈیسیجنز لے سکیں گے اگر آپ وقت کی سائنس کو سمجھتے ہیں تو اس وقت کو اپنی کامیابیوں کے لیے یوز کریں بہاریں صدا نہیں رہا کرتے خضائیں بھی صدا نہیں رہتی لیکن بہار سیزن میں بہار طرز کے کام کرنا اچھا رہتا ہے اس لیے پیرلر لی نیچر ڈیسیجنز آر افیکٹیو ایزی سمود سلکی ریوارڈ فل لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں اسلام علیکم جیمینائز میں ہری سزمی پروفیشنل سٹالجز ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر یہ ویک بارہ سپٹمبر سے سوان ایٹین سپٹمبر تک چلے گا ان چھے دنوں میں دو آسٹرولوجیکل چینجز ہیں نیو بیہیوئرز آف پلانٹ پروڈیوز ہوں گے دونوں کی تفصیل ابھی ویڈیو میں بیان کروں گا بٹ ان سنگل لائن یہ آپ کے لیے انپورٹنٹ بہت ہے آپ کا رولنگ پلانٹ اس ہفتے تقریباً سولہ پندرہ سپٹمبر کو ڈائریکٹ ہو جائے گا جس طرح آپ زندگی میں دیگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں افلا کی نعمتیں یوز کرتے ہیں جیسے سورج کی روشنی یوز کرتے ہیں اگر سورج طلوع ہے تو یوز کر سکتے ہیں اگر طلوع نہیں ہے تو یوز نہیں کر سکتے ہیں جس طرح آپ مون لائٹ یوز کرتے ہیں اگر فل مون ہے تو آپ مون لائٹ بھرپور انداز سے یوز کریں گے اگر فل مون نہیں ہے تو آپ نہیں یوز کر سکتے ہیں آپ زور نہیں چلا سکتے ہیں اسی طرح ریٹو گریشن آف مرکری اگر ہو جائے تو اس کی فیورز ملنا بند ہو گئی جس طرح سورج گروب ہو گیا جس طرح چاند ڈوب جائے یا گروب ہو جائے اسی طرح ریٹو گریشن آف مرکری ایک ایسی پلانٹی پوزیشن ہے جہاں سے فیورز نہیں ملتے ہیں لیکن جب وہ ڈائریکٹ ہو جائے تو اس کے ڈائریکٹ ہونے کو ہم نعمت ہی ڈیکلیئر کریں گے جس طرح سورج کی روشنی ایک نعمت ہے تلو ہونا رب کے قبضے میں ہے حکم سورج رب کا ہی مانتا ہے لیکن تلو ہو گیا تو ہمیں اس کے رولز پتا ہیں کہ ہم روشنی میں کیا کیا کام کر سکتے ہیں ہمارے ان دنوں کے پلانٹس کیا ہیں ہمارے ان دنوں کی مسافت ہم نے کیسے تیع کرنی ہے ملنا کس سے ہے بنانی کیا چیز ہے سیٹلمنٹ کیا کرنی ہے مطلب دن کی روشنی میں آپ جو کرنا چاہیں کریں مفت کی روشنی ہے نعمت کہلائے گی کہ نہیں کہلائے گی نعمت کا اردو ترجمہ ہے فائدہ پہنچانے کی چیز سو ریٹوگریشن آف مرکری کا خاتمہ اور اب مرکری کا ڈائریکٹ ہونا ورگو نیچر کے لیے اسی طرح روشن دن پیدا کرے گا جس طرح سورج روشن دن پیدا کرتا ہے آپ کی فطری صلاحیتیں دوبارہ نکھر کر سامنے آئیں گی آپ کی ذہنی قابلیت فوکس ہو کر کام کرے گی آپ کی منٹل پریزنس غیر معمولی پاورفل رسکی کانفیڈنٹ ڈیسیجنز لے سکے گی آپ اپنی قوت حافظہ کو بڑھتے ہوئے دیکھیں گے آپ اپنے لیے ایسے پلانز بنائیں گے دن پلانز میں ایکوریسی ہوگی اگزیکٹیونس ہوگا افیکٹیوٹی ہوگی ریوارڈز ہوں گے مرکری کا ڈائریکٹ ہونا ادروائز بھی آپ کے لیے مفید ہے یہ آپ کے فورتھ اینگل پر ہے ان دنوں بائنگ کرنا کمفرٹ آف لائف کی چیزیں گھر گاڑی بائنگ کرنا سیل کرنا آپ کے لیے مفید رہے گا ان دنوں آپ کے لیے ایسی چیزیں جن چیزوں کے لیے آپ اپنی زندگی میں خواب دیکھا کرتے تھے ان خوابوں کی تکمیل کے لیے اگر ذرا سی بھی محنت کی جائے گی تو ان کے پورا ہونے کے چانس اپنے میکسیمم لیولز پر ہیں دوسری تبدیلی نئے چاند کی شکل میں ہے ربیول اول کا چاند سولہ سپٹمبر کو تلو ہو جائے گا یہ آپ کے لیے آپ کے سکس فورتھ اینگل پر ہے یہ سورج کے ساتھ ہے فورتھ اینگل پر اس کی وجہ سے آپ کے اندر الگ سے ایک سکون جو مرکری کے ڈائریکٹ ہونے سے سکون مل رہا ہے وہ گیجٹس کے تروں ہے سکسیس کے تروں ہے ایفرٹس کے تروں ہے کمیونکیشن کے تروں ہے جو چاند سے سکسیس پلیجرز مل رہے ہیں وہ سپرچول ہیں نون مٹیریل ہیں پلیجرز ہیں ایموشنز ہیں سو دونوں طریقوں سے ہی آپ کے لیے کامیابیوں کے نئی راہیں کھل رہی ہیں اگر آپ وقت کی سائنس کو سمجھتے ہیں تو اس وقت کو اپنی کامیابیوں کے لیے یوز کریں بہاریں صدا نہیں رہا کرتی خضائیں بھی صدا نہیں رہتی لیکن بہار سیزن میں بہار طرز کے کام کرنا اچھا رہتا ہے یہ سطحی باتیں نہیں ہیں جنرل کتابی باتیں یہ ایکسپیرینس بیزد ہیں میں اس ورگو کو اپنے کیریئر میں تئیس دفعہ دیکھ چکا ہوں اور یہ ہمیشہ ہی پوزیٹیو ریزلٹس دیتا ہے ان ریزلٹس میں لوگ آپ کے مطرف بھی ہونے لگ جاتے ہیں آپ کا اندازہ بیان کاؤنٹ ہونے لگتا ہے لوگ آپ کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہیں چاہے وہ اظہار محبت ہو چاہے وہ بزنس ڈیلز ہو چاہے وہ نظریاتی فرینکنس ہو نظریہ کا فرینک ہونا نظریہ کی ذہنی ہمانگی ہو کمپلینز کا ختم کرنا ہو کمپرومائزز کرنا ہو ایکسپیلینیشنز دینی ہو ڈاکومنٹیشنز کرنی ہو ان سب سیکٹرز کے لیے اس وقت آپ کے لیے سسٹم آن ہو چکا اس کا فائدہ انڈویجولز کو بھی ہوگا اس کا فائدہ کمپنیز کو بھی ہوگا اس کا فائدہ حکومتوں کو بھی ہوگا اس کا فائدہ بین القوامی سطح پر دیکھا جائے گا آپسی جھگڑے کم ہونا شروع ہو جائیں گے چیزوں میں بہتری آئے گی قانون کی بالا دستی پیدا ہوگی یہ ایک 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 اچھی خبر سناتا ہوں سورج آپ کے فورتھ ہنگل پر ہے یہی مرکری کے ساتھ ہے اور چاند کے ساتھ ہے سورج کا فورتھ ہنگل پر ہونا میں نے پچھلے ہفتے ڈیکلیئر کیا تھا یہ اس کے چار بہترین پوزیشن میں سے ایک پوزیشن ہے اس کے اڈبانٹیجز الگ سے آپ کو ملیں گے جیسے تین اڈبانٹیجز ایکسپیکٹیڈ ہیں ایک صحت مند اور تندرستی پرفارمنس ٹیمنا ٹیلنٹ انہائنسمنٹ بریوری اور ڈیسائزیب نیچر یہ سب اور ساتھ ہی ساتھ کرج ذہنی کرج جس سے جو چیزیں آپ کو پہلے شکایت میں لے جاتی تھی درا دیتی تھی یا آپ علج جاتے تھے درنا تو مکمل درنا ہوتا علجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حل کوئی نہیں مل رہا تو دونوں پوسیبیلٹیز ہوتی ہیں سم ٹائم کسی ایک معاملے سے تو اگر آپ چھوٹی پوسیبیلٹی بیتے ہیں صرف علجے ہوئے تھے حل نہیں نکلتا تھا لیکن مریض کا بیہیوئیر نہیں تھا یا پھر آپ مکمل مریض بیہیوئیر دے رہے تھے ڈر ہی جاتے تھے کام ہی چھوڑ دیتے تھے تو دونوں صورتوں میں اب سورج کی سپورٹ آپ کے لئے فیوریبل ہوگی لیکن سورج کا یہ آخری ہفتہ ہے یہ ذہن میں رکھیے گا اگلے ہفتے سن نے ایک نئے انگل پر چلا جانا ہے وہاں وہ اور اچھے دیگر ایڈوانٹیجز دے گا لیکن فیلحال اپنی ذہنی آسودگی کے لئے اپنی نفسیاتی دباؤں کو ختم کرنے کے لئے اپنے آپ کو بریوری کی طرف لے جانے کے لئے اپنے آپ کو رومینس کی طرف لے جانے کے لئے اپنے آپ کو ریلیشنشپ کی طرف اپنے آپ کو ویل فیر کی طرف لے جانے کے لئے اس میں آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا صرف اپنی ویل شو کرنی ہے صرف اپنے ارادے مضبوط کرنے چیزیں خود بخود ہو جائیں گے آپ کے لئے وینس دی پلانٹ آف لاب اینڈ کیئر یہ اچھی فارم میں ہے اس وقت تھرڈ اینگل پر ہے اور اس کے ایڈوانٹیجز الگ سے آپ کو ملیں گے لائی پارٹنشپ ڈیسیجنز ہو اظہار محبت ہو اور ریلیشنشپ کی کسی بھی طرح کی کامجابی کے لئے یہ بھی آپ کے لئے مفید ہوگا اب اتنے فائدوں کے بعد جب آپ کا رولنگ پلانٹ بہت اچھی فارم میں ہو جب آپ کی سپرچوالیٹی بہت اچھی فارم میں ہو جب آپ کی لرننگ اور ٹیچنگ کپیسٹی بہت اچھی ہو جب آپ کی ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز انہینس ہو جائیں جب آپ کو کمفرٹ آف لائف سپرچولی بھی مل رہا ہو میٹیریل بھی مل رہا ہو جب آپ پاورفل ڈیسیجنز لے رہے ہو جب آپ کونفیڈنٹ ہوں جب آپ کا نفسیاتی دباؤ کم اب اس کے بعد آپ کو اور کیا چاہیے اس کے بعد تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ نہ کریں کوئی آدمی آئے اور وہ آپ کے لئے خوشکبریوں کا ایک تھیلہ لا کے آپ کے گھر رکھ لیں اور آپ اسے یوز کر لیں اور پھر کہیں یہ میری کامیابی مطلب اگر ایسی کوئی سیچویشن ہے جو کہ میرے پاس نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی میجیکل یا موجزاتی طرز کی کوئی چیز ہے تو پھر کر لیجئے ادر وائز یہ انہی چیزوں کو فیور آف ٹائم کہتے ہیں انہی چیزوں کو اچھا وقت کہتے ہیں انہی چیزوں کو کہتے ہیں کہ میرے گردش ایام ختم ہو گئے انہی چیزوں کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر مہربانی کر رہا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اسی طرح نعمتوں کی شکل میں ہی آتی ہیں کبھی ٹائم اچھا ہو گیا کبھی صحت اچھی ہو گئی کبھی ڈیلز اچھی بن گئیں کبھی بلیوز اچھے ہو گئے کبھی ریلیشنز میں اور کیسے اور کیسے مطلب کبھی اندر سے خوشیاں کبھی پرفارمنس کا اچھا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وہ جو گیو انٹیک والا کانسپٹ ہے یہی جو جو لوگ اپنی صلاحیتوں سے اس آویلیبل ایبیلٹی سے ہی اپنے آپ کو گروتھ دے دیں اپنے کامیابی کو گراب کر لیں اپنی کامیابی سے لوگوں کو بھی ایڈوانٹیج دینے لگ جائیں وہ انہیں ضرورت ہی نہیں کسی طرح کی ریمیڈی کرنے کی وہ ابھی اچھی فارم میں جا رہے ہیں جو لوگ اس اچھے فیز کے باوجود الجھیں اس اچھے فیز کے باوجود شکایتیں کریں موڈ سونگ کریں پیشنٹ بنے رہیں گصہ کریں ڈیل نہ بنا پائیں ریوارڈز نہ حاصل کر سکیں پرفارمنسز نہ دے سکیں ان لوگوں کو چاہیے یا ضمورت بھی لیکن اصلی ہاں میں یہ بات پچھلے ہفتے سے امفیسائز کر کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے دو ویک سے پچھلے ایک مہینے سے تقریباً ہمارے پاس شکایتیں بہت آئیں ہمارے ہی پیشنٹس کی ہمارے ہی کلائنٹس کی ہم نے سٹون پہنا جب پتا میں نے پچھلے ہفتے بھی ذکر کیا جب پتا کیا تو وہ فیشن سٹون سے زیادہ تر سنثیٹک زیادہ تر گلاس فینش زیادہ تر کلر انہینسڈ جو صرف خوبصورتی کے لیے یوز ہو سکتے ہیں ہیلنگ کے لیے یوز نہیں ہو سکتے ہیں پھر میں نے پچھلے ہفتے سے اپنا سیل پوائنٹ بھی آپ کو مارکیٹ کر دیا تھا کہ نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے دنیا میں کہیں پر بھی آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو آپ کو سٹون ہیلنگ سٹونز نیچرل والے جو سپیسیفکلی صرف ہیلنگ کے ہی کام آتے ہیں ان کی کٹنگ بھی اسی طرح سے کی جائے ان کا ویٹ بھی اسی طرح سے منیج کیا جائے ان کی کلیریٹی بھی اسی طرح منیج کی جائے ان کی سپیسیفک گریوٹیز بھی اسی طرح دیکھ بھال کر پھر اسے انبینٹری کا حصہ بنایا جائے تو وہ ساری فیسیلٹیز اس لنک میں موجود ہیں آپ اپنی ہیلنگ پراپٹیز کے لیے اپنی برث سٹون عبیلیٹیز کے لیے اپنی ریٹرگریشن آف سیٹرن کو دور کرنے کے لیے اگر سٹون تھیرپی کرنا چاہیں سو آپ اس لنک سے بائی کر سکتے ہیں آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں تو سٹون وہاں پر آپ کے دور سٹیپ پر پہنچ جائے گا یہ مارکیٹنگ سٹیٹیجی نہیں ہے بہت یہ نیسیسری تھا اگر آپ کو بہت ایکسپرٹیز حاصل ہیں سٹون بائنگ کی تو پھر آپ کہیں سے بھی لے لیں لیکن اگر آپ کو سٹون ایکسپرٹیز نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ سٹون عاصلی ہے کہ نکلی پھر آپ وہیں سے بائی کریں پھر وہ فیسلیٹیز ایسٹروجیمز آپ کو دے رہا ہے جیمالوجیسٹ چیپ پرائزز اور جتنی بھی ریکوارمنٹس ہوتی ہیں اگلے ہفتے سورج ایک نئے انگل پر چلا جائے گا جیمنائز سورج کے نئے انگل پر جانے سے مزید چینجز آئیں گی اب چینجز بہت تیزی سے آنے لگی ہیں یہ چینجز آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور محسوس کریں گے یہ چپ چپکے سے چینجز نہیں آئیں گی آپ کو میری باتیں یاد آئیں گی اسی ہفتے سے اور اگلے ہفتے وہ مچور ہوتی ہوئی نظر آئیں گے اگر یہ والی انفرمیشن یہ والی آپ کو ریسرچز یہ پرڈکشنز آپ کی زندگی میں اتنا سا بھی نکار لائے تو اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا آپ کی دعائیں نہ صرف ہمارے لئے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مرد بھولیے گا ہے جمعنائز آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ اضائی کی وجہ بنتی پہلے تو پاکستان میں بنی اب ہم لوگ تھوڑے ہی عرصے میں یو اے شفٹ ہونے والے ہیں تو وہاں پر بھی ہاں کی ایسی ہی محبتوں کی ضرورت رہے گی اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ ان کے بعد موسیقی